بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں استعمال ہوں گی نشان کے چوک مٹی پانچے کے لئے فیوز بکرم اور ڈیزائننگ کے لئے بادلہ ڈوری یہ گولڈن بادلہ ڈوری ہے یہ ہم لوگ پرکی میں ڈال کر اس کو استعمال کریں گے اب اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں نشان کے بعد جب کٹنگ کی جاتی تو بہت اچھی ہوتی ہے سفائی سے ہوتی ہے آپ لوگ اپنی عادت بنا لیں کہ پہلے ہمیشہ مارک کریں اس کے بعد کٹنگ کریں یہ اب آسنگی کٹنگ ہو رہی ہے تک کہ پروپر ٹاؤزر کے لگ نکل آئے اب اس کی سٹرچنگ سٹارٹ ہوگی یہ دیکھیں ہم نے پیپرز کے کٹس کارٹ لی ہے اس کے دونوں سائٹ پہ کٹس ہیں اب ہم پہلے پانچے کو دبل کریں گے اس کو ایسے نشان دے دیں گے اس نشان کو پینسل سے لگائیں گے اب پیپر سے اس کو دراؤ کریں گے اس پیپر کی دبل کرنگا یہ فائدہ ہے اس سے ہم دونوں سائٹ پہ اس کو دراؤ کر سکتے ہیں ہمیں اس کی چوڑائی ناپنے کے لیے کوئی دوبارہ سے مطلب پیمائش نہیں لگانی پڑے گی جب اس کی دونوں سائٹ پہ میں ٹریس کروں گی تو پرفیکٹ ڈیزائن بن جائے گا سلو سلو بہت اچھا سا بنائے گا تاکہ نیٹ ایک دھو میں ہی بن جائے آپ کو بار بار اس کو ری ٹریس نہ کرنا پڑے یہ دیکھیں الحمدللہ ہم لوگوں کا پورا ٹراؤزر دیکھیں یہ پہلا پانچہ ٹریس ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم بنانا شروع کریں گے آپ دوسرا پانچہ میں پہلے ایسے ٹریس لیجئے تاکہ دونوں کی سیم شکل نکل آئے پھر اس کو بنانا شروع کریں گے اب اس کو ہم پھرکی پر لپیٹیں گے سلو سلو کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایسے اوبرے نہ دھا گا مصدر پروپرلی نہیں ٹریپ ٹیوی ہو اس کے اوپر اب اس کو ہم بھنڈے میں شٹل میں لگا لیں گے پہلے ہم نے اس کو فالتو کپڑے پر چلا رہے ہیں اب ہم اس کو پروپرلی شروع پر سٹارٹ کرنے لگے ہیں بناتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہمیشہ مشین کو کورنرز پر پرفیکٹ آکے روکنا ہے آپ سوئی کنو کو اس میں روک لیجئے گا یہ بہت اچھا بنے گا اس کو بنانا مشکل نہیں ہے بس تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ اس مشین تیز نہ چلائیں اور بلکل کورنرز پر آکے روکیں گے تو پرفیکٹ ڈیزائن تیار ہوگا انشاءاللہ جوڑی کو کمیاں زیادہ نہیں کرتے یہ ایسے ہی بننے بھی ملتی ہے اس کو واپس کپڑ پر چڑھا لیں گے اس کو واپس کپڑ پر چڑھا لیں گے ہمیں دیکھیں کتنی خوبصورت پٹی تیار ہوگئی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ پائنچہ بن کے تیار ہو چکے یہ اس کی لوک ہے کیونکہ انہیں کورنرز پر صحیح روکا تھا تو یہ پرفیکٹ اس کی بھی بننی ہے ہر جگہ سے یہ دیکھیں اب اس کو ہم لوگ فالتو کپڑے کی پٹی لگائیں گے جس کو ہم لوگ ترپائی سے تیار کریں گے آپ کپڑے کی پٹی ڈبل بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں کپڑا نہیں بچا تو اس طرح لوگ اسے مجبورا سنگل کپڑے لگا لیں کو دیکھیں گے تو اس سے کپڑے کی پٹی آپ کو دیکھیں گے تو اس پر روکا تو اس پر روکا ان دوبارہ اس کو فالتو کپڑ پر چلائے ہیں اب ہم اس کے اوپر ایک ٹانکہ اور لگائیں گے یہ میں نے دیکھیں سب کپڑا جو ہے نا کپڑا بھی اس کے جوڑ بھی اوپر کی طرف کر دی میں نے اس کے اوپر ٹانکہ لگائے ہیں اسے سی کریز بہت اچھی بن جائے گی اور پورلین کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں نا دلیلہ پٹی لگ چکی ہے اب ہم نے اس کو ترپائی کرنی ہے ترپائی آپ نے بہت دل سے اور بہت صفائی سے کرنی ہے نا یہ دیکھیں ٹھیک بس دونوں پائنچہ کمپلیٹ کر لیں گے پھر ہم اس کو سائیڈوں سے بند کر دیں گے پھر شلوار تیار ہو جائے گی الحمدللہ ہم لوگوں کا ٹراؤزر سلکے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کا پائنچہ یہ کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے ہم نے فٹنگ کر لیے اس کو اور یہ آپ کو ریڈی کر کے دکھایا ہے اس ٹراؤزر کو برا کرنے میں میری ڈیر سٹوڈنٹ ساریہ مجید کی محنت ہے میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں نے انسیٹیوٹ ہے سٹوڈنٹس کام سیکھنے کے لیے آتی ہیں تو یہ کرییشن ساریہ مجید کی ہے اس کی ایڈیٹ گوز ٹو ساریہ مجید دعا میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسے غور سے دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو اسے مزید اچھی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور آپ کو مزید ترقی کا موقع ملے گا اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ